ب้وظو اللہ ورحمہ الرحمن الرحیم اللہ مبارک اللہ محمد وعلى محمد команہ بارت اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ فارمیزی تکنیشن فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم ہم اپنے آن لائن لیکچرز میں فارماسوٹکس ون فارماسی ٹکنیشن فرسٹ ایر کے لیے سیشن سپیشلی سیشن دوزار بیس کے سٹوڈنٹ کے لیے یہ لیکچرز ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز کے دوران ہم نے جو ہمارا امپورٹنٹ چیپٹر ہے فارماسوٹکس کا دوزج فارم کا اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کافی لیکچرز کے دوران اور پچھلے ہی لیکچرز میں ہم نے جو ہماری لیکوڈ ڈوزج فارم کے اندر ایک امپورٹنٹ ڈوزج فارم یا ڈوزج سسٹم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایرو سولز اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور انیشل لیکچرز کے اندر ہم نے ڈیفینیشن اور اس کی فارمولیشن اور اس کے کچھ کمپننٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا امید ہے آپ کو وہ لیکچرز جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر جو ہے وہ ابھی تک نہیں سنا اور پڑھا تو آپ وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ فارماسوٹکس کی جو ہماری پلی لسٹ ہے اس کے اندر اویلیبل ہے آپ اس کو جو ہے وہاں سے پڑھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں آج ہم ایرو سول ڈوزج فارم کو مزید فردر ہم آج پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیچھلے لیکچر میں ہم نے ایرو سول کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جیسے میں نے پہلے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ ایرو سول ایک ایسی ڈوزج فارم ہے جس کو ہمیں ایڈمنسٹر کرنے کے لیے پیشنٹ تک پہنچانے کے لیے اس کی باڈی کے اندر ایڈمنسٹر کرنے کے لیے داخل کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سپیسیفک ایک ڈیوائیس کی ضرورت پڑتی ہے اس ڈیوائیس یا اس کنٹینر کے بغیر ہم اس ایرو سول فارمولیشن کو یا اس ایکٹیف ڈرگ کو جو اس فارمولیشن کے اندر ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس کو ہم بغیر اس ڈیوائیس کے یا اس کنٹینر کے ہم اس کو پیشنٹ کی باڈی کے اندر ہم داخل نہیں کر سکتے تو اس کو جہاں پہ اس کو ہم ڈوزیج فارم کہتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم اس کو ڈوزیج سسٹم کا نام بھی دیتے ہیں اور یہ ایسا ڈوزیج سسٹم ہے یا ایسی ڈوزیج فارم ہے جس کے اندر ہم ایک یا ایک سے زیادہ جو ایکٹیف ڈرگ ہے اس کو ہم ایک کنٹینر کے اندر ایک پریشرائزڈ کنٹینر کے اندر ہم اس کو بھرتے ہیں اس کو ہم فل کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم بہت باریک ڈروپلیٹس کی شکل میں کتروں کی شکل میں مسٹ کی شکل میں بھاب کی شکل میں اس کو ہم باڈی کے اندر ہم جو ہے وہ پیشنٹ کی باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں اور جب ہم اس ڈیوائز کو ایکچویٹ کرتے ہیں اس کے ہم بٹن کو یا ایکچویٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو وہ فارمولیشن جو ہے کتروں کی شکل میں یا ڈرائی پاودر کی شکل میں یا بہت باریک ڈروپلیٹس کی شکل میں یا اگر اس کو ہم اس طرح بھی کہیں کہ بھاپ کی شکل میں ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ہم پیشنٹ کے داخل کرتے ہیں تو اس کو ہم ایروسول کہتے ہیں ایروسول are not a dosage form but a dosage system dosage form کے ساتھ ساتھ ایک dosage system کا نام بھی ہے ایروسول pharmaceutical aerosols are dosage system containing one or more active ingredient یہ ایسا dosage system ہے جس کے اندر formulation اور کنٹینر بھی شامل ہے یہ ایسا dosage system ہے جس کے اندر ہم ایک یا ایک سے زیادہ جو ingredients ہیں یا active ingredients ہیں ان کو ہم اس کے اندر بھرتے ہیں یا اس کے اندر fill کرتے ہیں اور پھر which upon actuation یا اس کو activate کرتے ہیں تو emit a fine dispersion of fine solid particle or liquid droplet in gaseous medium تو اس actuate کرنے کی اس میں actuate کرنے کے بعد وہ ingredients ہیں وہ بہت باریک droplets کی شکل میں gaseous medium کے اندر یا solid particle جو ہیں اس کے اندر سے emit ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں یہ definition ہم پریویس لیکچر میں پہ پڑھ چکے ہیں آج ہم نے جو جو further aerosols کے بارے میں پڑھنا ہے وہ types of aerosols ویسے فارمولیشن کی بنیاد پہ یا جس form کے اندر جو drug ہے وہ باہر emit ہوگی نکلے گی اس container میں سے اس کے بنا پہ بہت سارے جو ہے یا اس کی فارمولیشن جو ہے اندر ہم نے add کی ہوئی ہے اس کے جو فارمولیشن کی بنیاد پہ بہت ساری جو types ہیں aerosols کی لیکن جب ہم pharmaceutical aerosols کی بات کرتے ہیں تو major جو ہے دو یا تین اس کی جو different types ہیں number one nebulizer number two metered dose inhaler number three dry powder inhaler اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا aerosol جو ہیں بغیر device کے بغیر container کے جو ہے ہم اس کی formulation کو patient کی body کے اندر patient کو administer نہیں کر سکتے تو اسی بنیاد پہ اس کی major تین types ہیں nebulizer ہیں meter dose inhaler ہیں اور dry powder inhaler ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں pharmaceutical aerosols کی ہم one by one دیکھ لیتے ہیں کہ یہ anebulizer is a drug delivery device یہ ایسا drug کو deliver کرنے کا patient تک پہنچانے کا ایسا device ہے اس instrument ہے اس میں یہ device یا کنٹینر یا اس کو ہم آلہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ instrument جو ہے یہ body کے اندر patient تک کیسے جو ہے وہ کس فارم کے اندر کس شکل کے اندر drug کو پہنچاتا ہے in the form of mist بہت ہی باریک droplets کی شکل میں جو ہے یہ patient تک جو ہے ہم drug کو پہنچاتے ہیں with the help of anebulizer mist جو ہے اگر mist کو سمجھنا چاہیں تو یہ بہت باریک liquid کے droplets ہوتے ہیں کترے ہوتے ہیں اور یہ بھاپ کی شکل میں جو ہے وہ patient کی باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں with the help of anebulizer anebulizer is a drug delivery device used to administer medication in a form of a mist a mist کو بتا رہا ہے a cloud of tiny water droplets جو ہے وہ بہت باریک بانی کے جو کترے ہیں اور وہ ایک بھاپ سی بنا دیتے ہیں بادل بنا دیتے ہیں تو اس شکل میں باڈی کے اندر through lungs اور through throat جو ہے وہ باڈی کے اندر داخل ہوتی inhale into the lungs جو ہے وہ اس بھاپ کو اس mist کو پیشنٹ اپنے لنگز میں inhale کرتا ہے اور اس طرح اس شکل میں درگ اور اس کی فرمولیشن ہمارے dose inhaler یا mdi بھی ان کو ہم کہتے ہیں meter dose inhaler اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایسے devices ہیں ایسے aerosols ہیں جن کو actuate کرنے کے بعد یا اوپر جو actuate ہوتا ہے اس کو پریس کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ specific مخصوص جو ہے وہ dose ان میں سے نکلے گی اور پھر وہ ان میں سے dose نکل نکل نا یا اس کے اندر سے formulation نکل نکل نا جو بند ہو جائے گی ایک دفعہ پریس کرنے سے ایک مخصوص مقدار ہے وہ drug کی نکلے گی اس میں سے یا formulation کی اس میں سے نکلے گی اور وہ بند ہو جائے گی اور formulation نکل نا اور اگر دوبارہ پیشنٹ جو ہے اس کو انٹیک کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر دوبارہ جو ہے اس actuar کو ریلیز کرے گا اور ریلیز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پھر اس کو پریس کرنا پڑے گا اور پھر اتنی ہی amount جو ہے وہ formulation کی اس میں سے کرنے کے بعد پریس کرنے کے بعد ایک مخصوص مقدار میڈکیشن کی اس میں سے نکلے گی اور پیشنٹ انہیل کرنے کے بعد اس کو پہنچ جاتی ہے پیشنٹ جو ہے پیشنٹ اس کو خود استعمال کرتا ہے جیسے بہت سارے انہیلر آپ نے دیکھ ہوں گے مارکٹ کے اندر یا پیشنٹ کو آپ نے گوی استعمال کرتے ہو دیکھ ہو تو میٹر دوز انہیلر ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے مخصوص مقدار درگ کی نکلتی ہے جب پیشنٹ اس کو پریس کرتا ہے ایک کرتا ہے اس طرح کے جو انہیلر ہیں جن کو میٹر ڈوز انہیلر کہتے ہیں ایز دمے کے مرض کے لیے یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنز یا ریسپیریٹری ٹریک کی جو ڈیزیز ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے یا وہ ڈرگ جن کو ہمیں مقصود ہے کہ ان کو ہم نے لنگ سے ان کو ابزورپشن چاہیے ہوتی ہے تو وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹر ڈوز انہیلر کی شکل میں اس کو ہم مارکٹ کرتے ہیں نیکس جو ٹائپ ہے درائی پاودر انہیلر نام سے ظاہر ہے ایسے انہیلر جس کے اندر ڈرگ جو ہے وہ پاودر کی شکل میں اس میں سے نکلے گی جب ہم اس کے بٹن کو پریس کریں گے یا اس کی ڈوائیس کو ایکٹیویٹ کریں گے درائی پاودر انہیلر انہیلر اس دیوائیس 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 ڈیلیور میڈکیشن ٹو دی لنگ یہ ایسا ڈیوائیس ہے یہ ایسا ڈیلیوری سسٹم ہے ایرو سول کا جس کے اندر ڈرگ جو ہے وہ لنگ تک ہمارے پہنچتی ہے کس شکل میں درائی پاودر کی شکل میں ہمارے لنگ تک پہنچتی ہے جیسے میں نے پریویس لیکچر میں کہا تھا جو ایکچویٹر ہوتے ہیں یا اسمبلی ہوتی ہے ایرو سول کے کنٹینر کی وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ڈرگ جو ہے یا فارمولیشن کی شکل میں جو ہے وہ امیٹ ہوگی جو اس کو پریس کرنے کے بعد تو سپیسفک ڈیوائس چاہیے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو میٹر ڈوز انہیلر بنانا چاہتے ہیں اس فارمولیشن کو یا ڈرائی پاوڈر انہیلر بنانا چاہتے ہیں ڈرائی پاوڈر انہیلر 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 ڈوائس کے شکل میں جو ہے یا اس ڈوائس کی صورت میں جو ڈرگ ہے وہ ڈرائی فارم کے اندر خوشک پاوڈر جو ہے وہ ہمارے لنگز تک پہنچے گا یا اس پیشنٹ کے جو پیشنٹ اس کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے اس کے لنگز تک پہنچے گا اور چاہے وہ ڈرائی پاوڈر انہیلر انہیلر ہوں یا جو ریسپریٹری ٹریک کی ڈیزیز ہیں سپیشلی ایزدما کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ دیوائس استعمال کے جاتے ہیں زیادہ تر میٹر دوز انہیلر اور درائی پاوڈر انہیلر بھی اسی کے اندر شامل ہیں وہ بھی انہی شامل ہیں درائی پاوڈر انہیلر 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 ایزیز سچ ایزدما درائی پاوڈر انہیلر 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 انہیل 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 ہم استعمال کرتے ہیں اسپیشلی ایزدما یا ایزدما کے کیسز کے اندر تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اگر مزید اس کے اندر کوئی